اوز بارم ملالہو بڑی جنگ شروع چینی فوٹ نے دھاوہ بول دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں بہت بڑی بریپکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ لداخ طبت پینگوں کی طرف بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں بریپ سامنٹ پر دونوں ملکوں کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے اب وہ مذاکرات ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب وہ رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ چینی جنگی تیارے اور ڈرون بھارت میں گز گئی ہیں بارڈر پر جنگ شروع ہوئی ہے چینی فوٹ نے خطرناک ترین دھاوہ بول دیا ہے بھارت اور چین کے درمیان سردی تنازع ایک بار پھر انتہائی نازک موڑ پر بہنچ چکا ہے کس طرح چین نے بھارت کو ایک بار پھر کینگونگ گلوان اور تسوجیل کے علاقوں میں کاری ضربیں لگائیں کہا جا رہا ہے کہ چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے خلاف بڑی کروائیاں کی ہیں خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں چینی فوجی نے بھارتی افاج کو سردی علاقوں میں زبردست شکست سے دوچار کیا ہے اس کے علاوہ چین نے بھارت کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ جمع لیا ہے بھارتی فوج کو اپنے قدم اکھارنے پر مجبور کر دیا جنگ کی اس صورتحال کا بھارت اور چین کے دعلقات پر کیا اثر پڑے گا اور یہ تنازع کتنا بڑا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان سردی تنازع کئی دیائیوں پر آنا ہے کہا جا رہا ہے کہ 1962 کی جنگ کے بعد دونوں مالک کے درمیان سردوں کا مسئلہ ہمیشہ سے تنازع کا باعث رہا ہے لداخ اور ناچل بردیش کے علاقوں پر دونوں مالک کا دعویٰ ہے لیکن یہ سردی مسائل کبھی حل نہیں ہو سکے حالیہ برسوں میں لداخ میں پینگونگ چدوزیل گلوان وائی ایسے مقامات پر تناؤک بڑھتا ہی جا رہا ہے اس کے علاوہ 2020 میں گلوان وائی میں چین اور بھارت کے درمیان جھڑپوں نے دنیا کی توجہ اس سردی تنازع پر مرکوز کر دی تھی ان جھڑپوں میں دونوں مالک کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اس کے بعد سے تنازع دونوں مالک کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین آمنے سامنے ہیں پینگونگ جیل، کلوان وادی، تسو جیل کے علاقے بھارت اور چین دونوں کے لیے اسٹریجی قیمیت رکھتے ہیں ان علاقوں میں فوجی موجودگی اور دفاعی پوزیشنز برقرار رکھنا دونوں مالک کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے چین نے حالی اجڑپوں میں ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جس سے بھارت کی فوجی پوزیشنز کمزور ہو کر رہ گئی ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے حالیہ مہینوں میں اپنے فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں لداخ کے علاقوں میں تائنات کیا ہے کہا جا رہا ہے کہ چینی فوجی اس وقت بھارت کے خلاف میدان میں ہیں ان کے ساتھ جدید ہتیاروں اور فوجی سازو سامان کی بڑی مقدار موجود ہیں چین کی یہ فوجی نکل و حرکت بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ وہ لداخ میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے بھارت نے بھی چین کو اس نکل و حرکت کا جواب دینے کے لیے اپنی فوجی تعداد میں اضافہ کیا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں تابر توڑ کر یہاں کی گئی ہیں لداخ کے علاقوں میں فوجی سازو سامان بیجا ہے بھارتی فضائیہ اور زمینی افواج کو مکمل تیار رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے لیکن کیا بھارت اس چینی فوجی طاقت کا مقابلہ کر پائے گا اس کے علاوہ پینگونگ جیل کے علاقوں میں چینی فوجی نے بھارتی فوجیوں پر حملے کیا اور ان کی اہم فوجی پوزیشنز پر قبضہ جمع لیا چینی فوجی نے بھارتی افواج کو جیل کے اسٹریجک مقامات سے پیچھے دکیل دیا اس وقت یہ علاقہ مقمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے کہا جا رہا ہے کہ تسو جیل کے علاقے میں بھی چینی فوجی نے بڑی کروائی کی بھارتی فوجی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا چینی فوجیوں نے اس علاقے میں کئی اہم پلوں اور سٹکوں کو تباہ کیا جس سے بھارتی فوجی کے لیے نکل و حرکت مشکل ہو گئی ہے بھارتی فوجی چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے چینی فوج کی تعداد اور جدید ہتیاروں کی وجہ سے بھارتی فوج کے لیے اپنی پوزیشنز کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے چین نے حالی جڑپوں میں اپنے جدید فوجی سازو سامان اور دیگر تیارے اور بارڈر پر اتارے ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے پاس جدید ترین ڈرونز، مزاج سسٹمز، ٹینکس ہیں جنہوں نے بھارت کی دفاعی پوزیشنز کو جدید نقصان پہنچایا ہے چین نے اپنے فضائی اور زمینی افاظ کا مشترکہ استعمال کرتے ہوئے بھارت پر حملہ کیا چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کے نقل حرکت کو محدود کیا زمینی افاظ نے حملوں میں بھارتی افاظ کو پیچھ ہٹنے پر مجبور کر دیا چین نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ نفسیاتی جنگ میں بھی بھارت پر غالب آیا ہے چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی شدہ برکمزور دکھانے کی کوشش کی اس جنگی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے بھارت کی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن چین کی فوجی طاقت اور تعداد نے بھارتی فوج کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے بھی چینی فوج کے خلاف جنگی کرویاں کی اور چین کی فضائی برتری اور جدید تیاروں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارتی رافیل تیارے چینی فضائیہ کے جدید تیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کی لیکن چین نے اپنی فوجی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی نہیں دکھائی بھارت کو اس تنازے میں اپنے بین القامی اتحادیوں کی بھی ضرورت پیش آن پڑی ہے اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ جڑپوں نے دونوں مالک کو ایک مکمل جنگ کے قریب لاکھڑا کیا ہے دونوں مالک کی فوجیں سرحد پر تائینات ہیں کسی بھی وقت یہ تنازہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدی میں ایک نیا موڑا چکا ہے تفصیلات کے مدابک تازہ ترین اطلاعات کے مدابک کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارتی فوجیوں پر میزائلوں سے بڑے حملے کیے ہیں جس کے ردیجے میں بھارتی آرمی کے اہم پل تباہ ہو چکے طبوت کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ کا میدان سچ چکا ہے اور یہ تنازہ ایک بڑے جنگی تصادم میں تبدیل ہونے جا رہا ہے چین اور بھارت کے درمیان تعلقات پہلے ہی کافی خراب تھے لیکن حالیہ حملے نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدی کو نائی بلندیوں پر پہنچا دیا یہ حملہ نہ صرف دونوں ممالک کی کشیدی بلکہ جنگی طاقت کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ اس کا اثر پورے خطے کی سیاست پر بھی بات سکتا ہے اور چین نے یہ حملہ کیوں کیا بھارتی آرمی اس کے طرح بات سکتے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت حملہ کرنے کے لیے مزید بھی تیار بیٹا ہے